موسیقی ملاوال بھٹو کی آصفہ بھٹو کی بہادری کی تاریف کہا پتہ نہیں جان بوجھ کر غلطی سے آصفہ کے سر پر ڈرون لگا وہ زخمی ہوئی لیکن عظم جمع تھا موسیقی شیرنل کیپلز پارٹی بلاوال بھٹو زرداری کی قادر پر راہ ملطان آمد عوام مارچوی استقبال کے لیے مستاری جذبہ عوامی گھروں سے نکلنے ہوئے عوام پر پور جوش و جذبہ دکھاتے ہوئے نکلی سڑک کے دونوں اطراف طبیعی کے تاریف تبدیلی سرکار نے عوام پر مہنگائی کے بف گرا دیئے پیپلز پارٹی رہنماز شیری رہمان کی ملطان میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ مہنگائی کے خلاف مارچ کو کامیابیاں مل رہی ہیں سرکھوں پر عوام کا پر ام احتجار جاری ہے ادھر نفیسہ شاہ نے کہا کہ ہر جگہ والہانہ استقبال ہو رہا ہے لانگ مارچ تاریخی حصیت اختیار کر چکا ہے سابق وسیرعالہ سین کائم علی شاہ کی روحی سے گفتگو کہا کہ عوام حکمرانوں کو نکالنے کے لئے نکلے ہیں پیپلز پارٹی نے کبھی انتشار کی سیاست نہیں کی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے انداز بھی نرالے کارپن نے اپنی مہران گاڑی کو پارٹی پرچم سے سجا دیا پیپلز پارٹی کے پرچموں سے مزین گاڑی سب کی توجہ کا مرکز گاڑی کے مالک کا اسلام آباد تک گاڑی میں جانے کا عرض پیپلز پارٹی کے حکومت پروار طریقہ انصاف بھی جلسہ کرنے کو تیار ملسی میچرے مارچ کو میدان سجانے کا فیصلہ پی ٹی آئی رانماؤں نے فارم ہاؤس میں سر چھوڑ دیئے ممبر ایڈوائز روئی کامپنی جنہوں بھی پنساب مور خان بھابا نے کہا کہ جلسہ کامیاب ہوگا چودری ارشاد احمد آرائی بولے تمام ٹی ٹی آئی سٹیک ہوڑڈرز مل کر جلسے کو کامیاب بنائیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی کی دو روزہ دورے پر ملتان آمد ایڈیشنل ریڈیسٹرار امران سب در سمیت جلجز نے چیف جسٹس کا استقبال کیا محمد امیر بھٹی کا ہائی کورٹ بار کی تقریب حلق ورداری سے خطاب کہا کہ بارز کے مسائل فرجی ہی بنیادوں پر ہٹ کریں گے چیف جسٹس نے بکلا میں اعزازی شیلز بھی تفصیم کی ماہ مقدس میں کیا کیا سستہ ہوگا حکومتی کمیٹی نے سر جوڑی ہے رمضان پیکج کے تحت انیس اشیاء ضروریہ پر سبسیڈی کی تیاریاں یوٹیلیٹ سٹورز پر آٹھ ارب اٹھائیس کروڑ کا پیکج دینے کی تجویز سب سے زیادہ دھی کے لیے چار ارب بانچ کروڑ آٹے پر دو ارب تریپن کروڑ چالیس لاگ کی سبسیڈی تجویز چینی پر پچھتر کروڑ باسمتی چاول پر اڑھائی کروڑ روپے کی سبسیڈی تجویز رمضان المبارک سے قبر رمضان بازار لگانے کی تیاریاں شہریوں کو تین تیس اشیاء پر سبسیڈی پراہم کی جائے گی دنوں بھی پنجاب سمیت صوبہ بھر کے کمیشنرز اور دیپٹی کمیشنرز و احکامات بازار میں قیمتوں اور سپلائے کی نگرانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل محکمہ زراد اور مارکٹ کمیٹیوں کو موستر کردار ادا کرنے کے حکامات بروزگار افراد کو ملے گا باعزت روزگار نوکلیوں کے حصول کے لیے آپ نہیں ہونا پڑے گا خواہر چنو بھی پنجاب سمیت صوبہ کے جوانوں کے لیے بڑی خوش قبری پنجاب حکومت کا تمام سرکاری محکموں میں نوکلیاں دینے کا فیصلہ وزیرالہ پرزاب نے پرکیوں کے لیے ادایات چاری کردی حکومت کی کفائل چاری مہم پالسی تبدیل تجویز کردہ کمیٹی کو اب نہیں بتانے پڑے گی کوئی تفصیل وزراء اور افسران کے غیر ملکی دولوں پر کمیٹی سے مشروط منظوری ختم سرکاری گھروں کی تازین و عرائش پر کمیٹی کا عمل دخل ختم ہو گیا علاقہ معالجے کی اجازت بھی وزیرالہ پنجاب دیں گے گاڑیوں کی خریداری کا اختیار بھی اداروں کے سپورٹ کر دیا گیا سبا چار کلومیٹر تبین سڑکی تعمیر و مرمت کے منصوبے پر آغاز اکیالیس کروڑ تیرہ لازتے سڑک تعمیر کی جائے گی شہریوں کا سڑکی تعمیر پر حکومت کے لیے اظہار تشکر تحریک الابائک پاکستان کے سرپراستہ افزادہ حافظ محمد صادح حسن رزوی کی کوٹ عدو آمد بستی پرحار میں روحانی اور علمی شخصیت علامہ عبدالعزیز پرحار بھی کے دربار پر حاصل تھی جبکہ وہاں دیویشنل نائب صدر تحریک الابائک پاکستان مفیس رحب الحسن کی پرحار بھی کے بہنوئی کی قرآن خانی میں شرک جائے وزیر مملکت نیا شبیر علی کی کوششیں رنگ لے آئیں کوٹ عدو این اے ایک سو اکیاسی کے لیے پینٹالیس کروڑ کے پنٹس منظور پنٹس مختلف طرح کیاسی سکیمز پر لگائے جائیں گے ماہولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے مہمین چنگلات متحارف جنوبی پنس آپ میں نفرے لاکھ خودے لگانے کا ٹارکٹ کو کمت چیف کانسرویٹر محمد چنگلات اثر گھگا کی روحی سے گفتگو کہا کہ لگائے جانوالے فوتوں کی نگہش داشت کر رہے ہیں شہر اولیہ کے مزاروں کی بحالی کے حوالے سے اچھی خبر قدیم مزار حضر شاہ رکھنیالب کی بحالی کا کام شروع مزار کی تازین و آرائش کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھے فنڈز جاری رحیمیر خان میونسپل کارپریشن کا تجاوزات کے خلاف آپریشن انتصامی کے اسپتال روڈ پر کاروائی سڑک پر تعمیر کی گئے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ منصوبہ تکمیل کی جانب گامزن ایڈیشنل چیف سیکریٹریز تاکیب زفر کا سائٹ کا دورہ منصوبے کا جائزہ لیا اور ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کی ڈی پیو آفیس لودرہ میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کے شہری ڈی پیو آبدالعوف بابر نے شہریوں کے مسائل سن کر حل کے لیے احکامات جاری کیے اندرچوک سرور شہید میں بیس بی کوٹا دوسر سعادت چوہان کے جانب سے کھلی کو شہری کا انکاق سائرین کے مسائل سن کر جلدہ جلد حل کرنے کی یقین دیہا نہیں کرائی کمیٹنر ڈیرہ غازی خان کا شہر کے مختلف اراقوں کا دورہ اسفان بزدار پارکی تامیٹس میں تاخیر پر اظہار برہمی تیچنگ ہاسپیٹر آرپول ڈورٹ ٹاپ کا معاینہ کیا ووٹ اپ باس میں نمبرداران کنونشن تحصیل پر کے نمبرداروں کی بھرپور شرکت سلیہ افسرانی کی نمبرداروں کے مسائل پر ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دیہا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا طلبہ کو بڑا ریلیف ایم فیل اور پی ایس ڈی پر مائیگریشن سیٹیفیکیٹ ٹی شرٹ ختم دوسری یونیورسٹی میں تبازہ کرانے کے لیے این او سی نہیں لیں گے ایڈی سی نے یونیورسٹی کو این او سی مانگنے سے روک دیا